اسلام علیکم جیسٹوڈینٹ ویلکم ٹو دی امپیریکل سائنس کیاڈمی آج ہم چپٹن نمبر فور کے نیکس ٹوپک اندر سیل کے جنرل سٹرکچر کو سٹڈی کریں گے اس ٹوپک اندر ہم سیل کے بیسک پارٹس کے علاوہ پلانٹس اور انیمل سیل کے سٹرکچر میں کیا ڈیفرنس ہے وہ بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ سیل کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو سٹڈی کرنے کے لئے کون سی ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو کسی بھی سیل کے سٹڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہے مائکروسکوپ تو مائکروسکوپ دو طرح کے ہم یوز کرتے ہیں لائٹ مائکروسکوپ ہم اس وقت جوز کرتے ہیں جب ہمیں کسی بھی سیل کے سٹرکچر کو تھوڑی مائگنفکیشن پہ دیکھنا ہو اس کی ریزولوشن کم ہوتی ہے بٹ اگر کسی سیل کے ڈیٹیل سٹڈی کرنی ہے مطلب کہ ہم اس کے اندر ڈیفرنٹ آرگنیلیز کی انوٹمی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں الیکٹرون مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے تو لائٹ اور الیکٹرون مائکروسکوپ پہ ہم لاسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ جی سیل کے ڈیفرنٹ پارٹس اور کمپوننٹس کو سٹڈی کرنی کے لیے جس ٹیکنیک کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیل فریکشنیشن تو سیل فریکشنیشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم کسی بھی سیل کو رپچر کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں لائسز کے بعد اس پہ ایک فورس اپلائے کرتے ہیں جس کو ہم سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں تو اس سے ہم ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو ڈیفرنٹ پارٹس کو سیپریٹ کر کے ڈیٹیل کے ساتھ الیکٹرون مائکروسکوپ کے ساتھ سٹڈی کر سکتے ہیں تو سیل فریکشنیشن کے دو سٹیپ ہوتے ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہوموجینائزیشن اور نیکس جو سٹیپ ہوتا ہے اس ٹیکنیک کا وہ ہے سینٹریفیوگیشن تو دونوں سٹیپ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پہلا جو سٹیپ ہے ہوموجینائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایسا پروسس ہے جس میں ہوموجینس میس آف سیل بنایا جاتا ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہم جو بھی سیل سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں وہ لیں گے اس کی لائسز کریں گے اس کو بریکڈاؤن کریں گے اس کو بریک کرنے کے بعد ہم ایک یونی فارم مکسچر تیار کریں گے تو اس مکسچر کو پھر ہم کسی بھی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر لے کے اس کو سینٹریفیوگیشن کے اندر رکھتے ہیں تو سینٹریفیوگیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم سینٹریفیوگل فورس اپلائے کرتے ہیں اس پہ جس کی بیس پہ جو اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں مکسچر کے اندر ڈیفرنٹ آرگنیلیز ہیں ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں تو وہ سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ کی سپیس پہ سیپرٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے سائز پہ ان کے ویٹ پہ اور ساتھ ساتھ ہم سینٹریفیوگیشن کے لیے جو میڈیم یوز کرتے ہیں جو سولونٹ یوز کریں گے اس کی ڈنسٹی پہ بھی یہ چیز میٹر کرتی ہے اب سینٹریفیوگیشن کی بھی فرطر دو ٹائپس ہیں ایک سینٹریفیوگیشن ہم وہ دیکھیں گے جس کے اندر سیل کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو سیپرٹ کیا جاتے ہیں on the basis of their size جبکہ سینٹریفیوگیشن کی جو دوسری ٹائپ ہے اس کے اندر ہم سیل کے ڈیفرنٹ مالیکیولز کو سیپرٹ کرتے ہیں on the basis of their weight and density of the medium تو دیکھتے ہیں دونوں کے اندر ڈیفرنٹس کیا ہے تو اگر ہم سیل کے ڈیفرنٹ آرگنیلیز کو ان کے سائز کی بیس پہ سیپرٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سیل کی ہوموجینائزیشن ہوموجینائزیشن میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ سیل کو رپچر کیا جاتا ہے اس کو بریک کیا جاتا ہے اور اس کا ایک ہوموجینائز ایک یونی فارم مکسچر تیار کیا ہے تو یہ ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سیل کی میمبرین کو توڑ کے اس کے ڈیفرنٹ جو کمپوننٹس ہیں اس کو سیپرٹ کیا اور ان کا ایک ہوموجینائز مکسچر تیار کیا سیکنڈ نمبر پہ کیا کریں گے کہ ہم اس مکسچر کو ایک ٹیسٹیوب کے اندر ڈالتے ہیں تو اس ٹیسٹیوب کو اس مشین کے اندر رکھتے ہیں جس کو ہم سینٹریفیوج مشین کہتے ہیں تو جس کے اندر سینٹریفیوگل فورس اپلائے کی جاتی ہے اس کو سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ سپین کیا جاتا ہے تو دوسری ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹیسٹیوب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ جو اورگنیلیز ہیں ڈیفرنٹ جو پارٹس ہیں کمپوننٹس ہیں سیل کے ان کا ایک یونی فارم مکسچر ہے ہمارے پاس جس کو ہوموجینائز ہم مکسچر کا نام دیتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیوب میں کیا ہوگا کہ ہم اس کو جب سپین کریں گے سینٹریفیوج مشین کے اندر تو سب سے جو بڑے سائز کے اورگنیلیز ہوں گے تو آپ یہاں پہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو گرین کلر کے ہیں وہ اس کے نکولیائے ہیں جو ریڈ کلر میں ہیں وہ مائٹو کانڈریہ ہے جو بلو کلر کے اندر ہے وہ اس کے اورگنیلیز انڈوپرازمک ریٹی کولر میں اور سب سے چھوٹے کلر میں بلیک ڈوٹس جو ہیں وہ اس کو آپ رائبوس ہومز کنسیڈر کر سکتے ہیں تو فرض کریں یہ چار قسم کے اورگنیلیز ہیں تو جب ہم سب سے پہلے اس کو سپین کریں گے تو سب سے بڑے سائز کو جو پارٹس ہیں اس کے کمپوننٹس ہیں وہ ہیں اس کے نکولیائے تو سپین کرنے پہ وہ زیادہ سائز ہونے کی وجہ سے وہ بارٹم کے اندر جمع ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کو ہم پیلٹ کا نام دیتے ہیں باقی جو باقی والے جو تین ہیں وہ اس سے اوپر ایک لیئر بنا دیں گے تو نیکس نمبر پہ ہم کیا کریں گے یہ دو لیئرز بن جائیں گے تو اس ٹیسٹیوب کے اندر جو اوپر والی لیئر ہے جس میں تین قسم کے آرگنالیز رہ گئے ہیں اس کو ہم یہاں سے سیپرٹ کر کے نئے اس ٹیسٹیوب کے اندر ڈال دیں گے جبکہ اس کی باٹم میں جو نکولیائے ہیں وہ سیپرٹ اس سے ہو جائیں گے اب جو نیکس نمبر پہ ٹیسٹیوب آئے گی نمبر ٹو پہ دیکھیں کہ اب وہاں سے گرین کلر کے جو نکولیائے ہیں وہ سیپرٹ ہو چکے ہیں اب تین آرگنالیز کے اندر رہ گئے ہیں اب نیکس نمبر پہ ہم اس کو دوبارہ سینٹی فیوج کریں گے مطلب اس پہ وہ فورس پلائے کر کے اس کو سپن کریں گے تو اب ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے جائیں گے کہ جیسے جیسے ہم سیپرٹ کرتے جائیں گے دیفرنٹ آرگنالیز کو اس کی سینٹی فیوج کرنے کی جو سپیڈ ہے جس کو ہم ریولوشن پر منٹ بھی یونٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ کو مزید بڑھاتے جائیں گے کیونکہ جیسے جیسے دیفرنٹ آرگنالیز کا سائز کم ہوتا جائے گا تو ان کو بارٹم میں سیپرٹ ہونے کے لیے زیادہ سپیڈ چاہیے ہوگی تو سیکنڈ نمبر پہ ہم کیا کریں گے اس کو فردر سپن کریں گے تو اب کیا ہوگا زیادہ سپیڈ اپلائے کرنے سے جو مائٹو کانٹریہ ہیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بارٹم کے اندر ایک اندر بلو کلر کے اندر انڈو پلازمک ریٹی کولم اور بلیک ڈاٹس جو ہیں وہ رائیب آسومز رہ گئے ہیں اب اوپر والی لیئر کو پھر ہم سپرٹ کر لیں گے اور فردر اس کی سپیڈ کو انکریز کر دیں گے تو نیکس نمبر پہ کیا ہوگا انڈو پلازمک ریٹی کولم جو ہے وہ بارٹم میں بیٹھ جائیں گے صرف رائیب آسومز رہ جائیں گے اسی طرح سے رائیب آسومز کو فردر اگلی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اوپر والی لیئر کو سپرٹ کر لیں گے اور اس کو فردر اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے ہم سپن کریں گے تو اس طرح سے جو رائیب آسومز ہیں وہ بھی نیچے آ جائیں گے اور جو سائٹو پلازم کا یا سیل کا سالوپل پارٹ ہے جو لیکوڈ پورشن ہوگا سائٹو سول ہوگا وہ اس کا اوپر جو ہے وہ تیرنے لگ جائے گا فلوٹ کرنے لگ جائے گا تو اس طرح سے ہم ان کے سائز کی بیس پہ سارے آرگنالیس کو سٹیپ وائز سپرٹ کرتے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو مین بات ہے وہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اس کے اندر ہر سینٹیفگیشن پہ دو لیئرز بنیں گی ایک لیئر بوٹم میں بنیں گی تو اس کو ہم سپرٹ کریں گے اوپر والی جو لیئر ہے وہ اس کے اندر آرگنالیس اس کو نیکس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈال کے دوبارہ سے سپین کریں گے اب اس کو فردر اس طرح سے سٹیپ وائز جو ہے بڑے سائز کے پارٹیکلز ہوں گے بڑے سائز کے کمپوننٹس ہوں گے ان کو سٹیپ وائز ہم اس طرح سے سپرٹ کرتے جائیں گے تو یہ ہے جیس سینٹیفگیشن کی وہ ٹائپ جس کے اندر ہم ان کے سائز کی بیس پہ سیل کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو سپرٹ کرتے ہیں تو سینٹیفگیشن کی اس ٹائپ کو یوز کر کے جو آرگنالیس کو سپرٹ کرنے کی جو سیکنس ہوگی انٹ آرگنالیس مائٹو کانڈری یا کلورو پلاسف گیا رہا اس کے بعد انڈو پلاسمک ریٹی کولم اور انڈ پہ جو ہے رائیبوس ہوم اور اس کا سالوبل پارٹ جانے کے سائٹوسول سپرٹ ہوتے ہیں نیکس ٹائپ ہے سینٹیفگیشن کی جس کے اندر ہم سیل کے ڈیفرنٹ مالیکیولز کو سپرٹ کرتے ہیں on the basis of their weight یا آپ میس کہہ سکتے ہیں اس ٹائپ کے اندر ان کے مالیکیولز کے میس یا weight کے علاوہ جو ہم میڈیم یوز کریں گے اس کی ڈینسٹی بھی میٹر کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈینسٹی گریڈینٹ سینٹیفگیشن کا نام بھی دیتے ہیں یہاں پہ ڈینسٹی گریڈینٹ سے اصل میں کیا مطلب ہے کیونکہ یہاں پہ ہم جو میڈیم یوز کریں گے جس کے اندر سیل کے ڈیفرنٹ جو کمپوننٹس یا مالیکیولز ہوں گے ان کو اس کے اندر مکس کریں گے تو وہ جو میڈیم یا سولمنٹ ہم یوز کریں گے اس کے جو ڈینسٹی کے ڈیفرنٹ گریڈینٹس ہوں گے مطلب ایسا ہم یہاں پہ میڈیم سلوشن یوز کریں گے جس کے ڈیفرنٹ گریڈینٹس بھرنے ہوں گے جس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ سٹیپ وائز چینج ہو رہی ہوگی کہ باٹم کے اندر جو اس کے پارٹس ہوں گے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی سلوشن کی جیسے جیسے اوپر کی طرف موف کرتے جائیں گے اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی تو اس سپریشن کے اندر جو ہم مین چیز ہم نے یاد دکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو میڈیم یا جو سلوشن استعمال کرنا ہے اس کے اندر ٹیسٹ ٹیوب کے ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پرسیزر کیا ہوگا اس کے اندر ہم سل کے ڈیفرنٹ مالیکیولز کو کیسے سیبرٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی فرس ٹیپ تو سیم وہی ہوگا جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہوموجنائزیشن کی جائے گی سل کو بریک کر کے اس کا ایک یونی فارم مکسچر تیار کیا جائے گا اب اس یونی فارم مکسچر کو ہم ایک میڈیم کے اندر ڈالیں گے تو اس کے اندر جو نیچے دو ٹیسٹ ٹیوبز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو پہلی جو ٹیسٹ ٹیوب ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو نیچے لیکوڈ پورشن ہے جس کو ہم میڈیم یا سلوشن کا نام دے رہے ہیں اس کے ڈیفرنٹ گریڈینٹس ہیں جس کو پی سے ظاہر کیا ہوئے اب اس کے جو گریڈینٹس ہیں اوپر والے حصے میں اس سلوشن کی دنسٹی کم ہے اس سے نیچے والے میں دنسٹی مزید انکریز ہوتی جائے گی اور بورٹم میں اس کی دنسٹی سب سے زیادہ ہوگی تو اب ہوگا کیا کہ جب ہم مکسچر کو اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈالیں گے اور اس کو سینٹی فیوج کریں گے اس پہ سینٹی فیوجل فورس اپلائی کریں گے اس کو سپن کریں گے تو اس ٹائم پہ جو سل کے ڈیفرنٹ مالیکیولز ہیں وہ سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے وہ کس بیس پہ سیپریٹ ہوں گے کہ ڈیفرنٹ مالیکیولز کی دنسٹی میڈیم کی جس پارٹ کے ساتھ ان کی دنسٹی میچ کر جائے گی وہ اس لیئر کے اندر اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے تو ایچ میکرو مالیکیول سیٹلز ویر ایٹس ڈینسٹی میچز ویڈ میڈیم کیونکہ میڈیم کے ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر اس کی ڈینسٹی ڈیفرنٹ ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ مالیکیولز ہوں گے وہ اپنے میچ کے لحاظ اپنی ویٹ کے لحاظ جہاں پہ ان کی اپنے میڈیم کے ساتھ دینسٹی میچ کرے گی تو وہ وہاں پہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے جو ٹیکس ٹیوب ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کا ویٹ سب سے زیادہ ہوگا مالیکیولز کا وہ سب سے زیادہ دینسٹی والے یعنی کہ بارٹم کے اندر سیپرٹ ہو جائیں گے اس سے جو کم دینسٹی والے ہیں وہ اس سے اوپر ایک لیئر بنائیں گے اس سے کم والے اس سے اوپر ایک لیئر بنائیں گے دنسٹی آف تی میڈیم جو ہے وہ میٹر نہیں کر رہی تھی وہاں پہ صرف دو ہی لیئرز بن رہی تھی یہاں پہ جو لیئرز ہیں وہ بھی دو سے زیادہ بنیں گی وہ کی سپیس پہ بن رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہم میڈیم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر دنسٹی گریڈینٹ پایا جاتا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ دنسٹی گریڈینٹ سانٹریفیگیشن اسی وجہ سے یوز کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم جو میڈیم یوز کریں گے جو سولونٹ یوز کریں گے اس کے اندر دنسٹی گریڈینٹ پایا جاتا ہے کہ نیٹیسٹیوب کے ڈیفرنٹ پورشن کے اندر اس کی جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی سیل کے بیسک پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں تو سیل کے تین میجر پارٹس ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے پلازما ممبرین تو اگر پلانٹس کی بات کریں پلانٹس کے علاوہ بیکٹیریا اور فنجائی کے اندر بھی سیل میمبرین کے باہر ایک اڈیشنل لیئر سیل وال کے بھی پریزنٹ ہوتی ہے جبکہ اینیمل سیل کے اندر سیل وال پریزنٹ نہیں ہوتی ہے تو سب سے بیسک کمپوننٹ جی ہو گیا دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی سائٹو پلاس تو سیل میمبرین اور نکلیس کے درمیان جتنا بھی مٹیریل ہے تو اس کو ہم سائٹو پلاس کہتے ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ آرگنالیز پائے جاتے ہیں اور تیسرا مین کمپوننٹ ہے جی نکلیس تو نکلیس جو ہے وہ سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے ایک سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے تو نکلیس وہ پورشن ہے جس کے اندر سل کا جو جنیٹک مٹیریل ہے جو نکلیل مٹیریل ہے جو ڈی این اے اور کروموسومیوس کا وہ اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ تو تھے اس کے بیسک پارٹس بیسک پارٹس امراد کہ کوئی بھی سیل ہوگا تو اس کے اندر یہ پارٹس مینلی پریزنٹ ہوں گے لیکن نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ اینیملز کے سیلز کے اندر اور پرانٹ کے سیلز کے اندر میجر ڈیفرنسز کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جرنل سٹرکچر اینیمل سیل کا کیسے نظر آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اینیمل کا سیل ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس کون کون سے ہوں گے تو اس کو ہم لیبل کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر سب سے باہر جو میمبرین ہوگی اینیمل کے سیلز کے اندر وہ پلازم میمبرین ہوگی پلازم میمبرین کے بعد سینڈر کے اندر لارج سائز کا ایک نیکلیس ہوگا سب سے بڑا اورگنیلی جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے اندر ڈی این اے یا کروموسوم وغیرہ اس کے پریزنٹ ہوں گی اس کے بعد جو ٹیوبلر ایک نیٹ ورک ہے اس کا اس کو ہم انڈو پلازمک ریٹی کولم کا نام دیتے ہیں اس میں رف انڈو پلازمک بھی ہو سکتا ہے اور اس کے آگے دو ٹائپس ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے اندر رف انڈو پلازمک اور سموت انڈو پلازمک ریٹی کولم اس کی دو ٹائپس ہیں نیکس اجی یہ جو ییلو کلر کے اندر بہت ہی چھوٹے ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ یہ اس کے رائبوسومز ہیں جن کا کام ہے پروٹین کی سینٹسز کرنا اس کے علاوہ جو یہ سیک لائک ویزیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں بلو کلر کے اندر یہ اس کے گولجی کمپلیکس یا گولجی باڈی کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے جی مائٹو کونڈریا جس کو پاور ہاؤس آف دی سیل کہا جاتا ہے اور یہ جو بلو کلر کے اندر ہیں یہ پروکسی سومز ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ انزائمز ہوں گے اور نیکس آتا ہے جی سیل کا سائٹو سکیلٹن یہ جو ریڈ کلر میں اور گرین کلر میں آپ کو لائنز نظر آ رہے ہیں یہ سیل کا سکیلٹن بناتے ہیں مایکرو ٹیویولز اور مایکرو فیلرمنٹس ان کو کہتے ہیں تو یہ دونوں ملکے سیل کا سکیلٹن بنائیں گے اس کے علاوہ جو پہلے جو ہم پارٹس پر چکے ہیں یہ تو وہ پارٹس ہیں جو انیمل سیل کے اندر بھی پریزنٹ ہوں گے اور پلانٹ سیل کے اندر بھی پریزنٹ ہوں گے اس کے علاوہ یہ ہیں جی لائسوزومز جس کے اندر ڈیفرنٹ انزائنز پائے جاتے ہیں جو سیل کے اندر کوئی بھی فورن مٹیریل آتا ہے تو اس کو بریک ڈاؤن کرنا ان کا کام ہوتا ہے اس کے اندر انزائنز پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان کا ہم لائسوزومز کہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ سینٹریولز دو سینٹریول پریزنٹ ہوتے ہیں ٹیوبولر لائک سٹیکچرز ہیں تو یہ انیمل سیل کے اندر پریزنٹ ہوں گے اس کے علاوہ یہ جو فلیجیلم ہے تو موسلی انیمل سیل کے اندر وہ فلیجیلا بھی پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ جو آخر میں ہم نے تین مین پارٹس پڑے ہیں یہ وہ آرگینلیز ہیں جو صرف اور صرف انیمل سیل کے اندر تو پریزنٹ ہوتے ہیں یہ پلانٹ سیل کے اندر پریزنٹ نہیں ہوں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی پلانٹ سیل کا سٹیکچر تو پلانٹ سیل کے اندر یہ جو بہت ہی باریک سی میمبرین آپ کو نظر آرہی ہے تھک میبرین کے اندر والی سائٹ پہ اس کو ہم پلازم میبرین کنسیدنی کہتے ہیں اور جو نکولیس ہے پلانٹ سیل کے اندر وہ ایک سائٹ پہ پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ انیمل کے سیلز کے اندر یہ سینٹر میں پریزنٹ تھا اور یہ ہیں جس کے مائٹو کانڈریہ انڈو پلازمک ریٹی کولم اور گالجی باڈی اور یہ ہیں اس کے پراکسی سومز یہ ہیں جس کے سائٹو سیکیلیٹن یہ جو وائٹ کلر کے اندر لائنز نظر آ رہی ہیں اور یہ جو ییلو کلر کے دورس ہیں یہ اس کے رائبوسومز ہیں تو یہ وہ آرگنیلیز ہیں جو سیم ہم نے انیمل سیلز کے اندر پڑھے تھے وہ سیم آرگنیلیز یہاں پہ بھی پریزنٹ ہیں بٹا باتیں ہیں ان آرگنیلیز کی طرف جو صرف اور صرف پلانٹ سیلز کے اندر تو پریزنٹ ہوں گے بٹ انیمل سیلز کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتے جس کے اندر سب سے باہر جو سیل میمبرین کے باہر ایک میمبرین پہ جاتے جس کو ہم سیل وال کہتے ہیں اس کے علاوہ سینٹر کے اندر لارڈ سائز کا ویکیول پریزنٹ ہوتا ہے پلانٹ سیلز کے اندر جبکہ انیملز کے اندر یہ پریزنٹ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے پلانٹ کا جو نکولیس ہے وہ ایک سائٹ پہ پریزنٹ ہوتا ہے اور تیسرا جو آرگنیلیز وہ ہے کلوروپلاس تو یہ تین مین آرگنیلیز وہ ہیں جو صرف اور صرف پلانٹ کے سیلز میں تو پریزنٹ ہوں گے باٹ اینیملز کے سیلز کے اندر نہیں ہوتے ہیں تو یہ مین ڈیفرنس ہے پلانٹ سیلز کے اندر اور اینیمل سیلز کے سٹیکچر کے اندر اس کے بعد دیکھتے ہیں جنرل دو ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں جو بیسک ٹائپس ہیں ایک ہوتے ہیں پروکریوٹک سیل اور ایک ہوتا ہے یوکریوٹک سیل تو پروکریوٹک سیل اور یوکریوٹک سیل میں مین جو ڈیفرنس ہے ون کے نام سے ظاہر ہے u کا مطلب ہوتا ہے true carryon کا مطلب ہوتا ہے نیکولیس تو ایسے سلز جن کے اندر ایک definite shape کا جس کے اندر نیکولیس ممبرین ہوتی ہے ایک نیکولیس پریزنٹ ہوت سینٹر کے اندر تو ان کو ہم یو کوریوٹک سل کہتے ہیں جبکہ pro mean before and carryon mean نیکولیس تو جن کے اندر نیکولیس پریزنٹ نہیں ہوتا definite نیکولیس پریزنٹ نہیں ہوگا تو اس کو ہم پرو کوریوٹک سل کنسیڈر کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ان کا نیکولیر مٹیریل ہے جو ان کا DNA ہے وہ یو کوریوٹک کی طرح نیکولیس کے اندر نہیں ہوگا بلکہ direct وہ جو ان کے سائٹو پلازم ہے سائٹو پلازم کے اندر direct وہ سب مرٹ ہوتا ہے اسی کے اندر وہ float کرتا ہے تو یہ main difference ہے جی یہ دو main categories ہیں سل کے اور بیکل last میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی سل کا size کیا ہو سکتا ہے تو پرو کوریوٹک کے اندر تو اتنی زیادہ variation نہیں ہے سل کے size میں but یو کوریوٹس کے اندر بہت زیادہ variation ہے سل کا size جو ہے وہ بہت small بھی ہو سکتا ہے اور بہت large بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ large cells کے اندر ہم لے سکتے ہیں کہ ایک ostrich یعنی کہ شتر مرک کا جو egg ہے یہ بہت بڑے size کا ایک سل ہوتا ہے جس کا weight ہم لے سکتے ہیں 1.3 kg جو ہے اس کا weight ہوتا ہے جبکہ جہاں پہ ہمارے پاس اتنے بڑے cells ہیں تو وہیں بہت ہی چھوٹے small size کے cells بھی present ہوتے ہیں جن کو ہم naked eyes سے دیکھ بھی نہیں سکتے جس کے اندر ہم example لے سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جو sperm کے cells ہیں ان کا size بہت چھوٹا ہوتا ہے almost 50 micrometer تو یہ ایسے جبکہ انسان کی جو ہم نے last video کے اندر بات کی تھی جو resolution power ہے naked eye کی وہ 1 mm ہوتی ہے تو یہ micrometer کے اندر ہے تو اس کو ہم naked eye سے نہیں دیکھ سکتے تو ان کا جو size وہ بہت small ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں پھر microscope کو use کرنا پڑتا ہے i hope کہ آپ کو یہ topic سمجھ آ گیا ہوگا but if you have any question you can ask in comment section if you like this video please subscribe my youtube channel thank you موسیقا